ورلڈ کپ کی ہار کو بھلانے کے لیے رنویر اور وکی نے پبلک کے لیے ڈوز تیار کر دیا ہے جی ہاں ایک طرف رنویر کی اینیمل اور دوسری طرف وکی کی سیم بہادر ایک دسمبر کو سینیما گھر میں دستک دینے جا رہی ہیں رنویر اور وکی دونوں ہی کافی شاندار لکھ میں نظر آ رہے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دونوں فلمز کی اور آخر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اینیمل سیم بہادر پر بھاری پڑ سکتی ہے ایڈوانس بوکنگ کے معاملے میں اینیمل سیم بہادر پر بھاری پڑ رہی ہے اور یہ کرشما اینیمل کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی دیکھنے کو ملا ہے دوسرا پبلک کی بات کریں تو ستائیس نومبر تک سیم بہادر کو دیکھنے میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ انٹریسٹڈ دکھائے دیئے جبکہ اینیمل کے لیے تین لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ انٹریسٹڈ دکھائے دیئے لگ رہا ہے جیسے اس سال جب گدر ٹو اور او ایم جی ٹو ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی تب سنی دیول اکسے کمار پر بھاری پڑے تھے یہی حال یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تیسرا کافی بڑا ریزن ہے کہ اینیمل مووی کے ڈائریکٹر سندیپ وانگریڈی ہے جو کافی پوپلر ڈائریکٹر مانے جاتے ہیں جنہوں نے دوہزار انیس میں کبیر سنگھ کو ڈائریکٹ کیا تھا جو کی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلموں میں شمار ہے جس میں ساہید کپور کا ٹوکسک افتار دیکھنے کو ملا تھا وہیں اینیمل میں رنویر کپور کا وائلنس ایکشن تھریلر دیکھنے کو ملے گا اینڈ لاسٹ رنویر کپور کی ایکٹنگ چاہے وہ رومانس کرے ایکشن کرے ڈانس کرے یا وائلنس کرے وہ ہر چیز میں سرگن سمپن ہے فلم کے ٹریلر کے پہلے ہی سین میں وہ جبردست دکھائی دیئے ہیں اس کے علاوہ اس فلم کے ٹریلر میں بووی دیول کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی جو کافی سرپرائزنگ تھی جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل خبری ٹوکڑا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں